بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سبھی حضران جانتے ہیں کہ ہندوستان کا معروف و مشہور علاقہ جسے جنتِ ارضی کہا جاتا ہے کشمیر اور اس کے قرب جوار کے عزلہ آٹھ سپٹمبر کی شب سے شدید بارش اور دریائے جہلم میں تو غیانی کی وجہ سے وہ پورا علاقہ سیلاب کی عزت میں آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہلم کا پانی اور شدید بارش کے نتیجے میں جن کنالوں سے جانے کے لیے راستے بنائے گئے تھے وہ کنالیں بھر کر چند گھنٹوں میں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا پہلی منزل دوسری منزل بعض علاقوں میں لوگوں نے تیسری منزلوں پر جا کر پناہ لی اور اس طرح وہ خوشحال علاقہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جمعوں اور خصوصیت کے ساتھ سری نگر اس کے قرب جوار کے عزلہ پلواما اور انتناک شدید متاثر ہوئے سری نگر جہاں بڑا شہر اور کشمین کا مرکزی مقام ہے متمقبلین بڑے بڑے تاجیرین کا وہاں قیام ہے لیکن شدید بارش کی وجہ سے پاش کالمیوں میں بھی پانی داخل ہو اس کی خبریں اور ایڈیا کے ذریعے اقبارات کے ذریعے ہم سب کو ملتی رہے ہیں چونکہ کشمیر ہندوستان سے بہت دور سرحدی اور حساس علاقہ ہونے کے نتیجے میں تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہم لوگوں نے ٹرسٹیز کی میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح صفہ بیتلمان نے دوستان کے مختلف علاقوں میں رفاہی خدمات ہنگامی حالات میں کی آسام میں جب بڑوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا چار لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے تو وہاں بھی صفہ بیتلمان نے کام کیا قریب میں مظفر نگر کے فسادات میں وہاں بھی صفہ بیتلمان نے بازابتہ ایک کالونی مجبور لوگوں کے لیے تعمیر کی تو اسی طرح اپنے اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے کرنول میں بھی فلیٹس آئے تھے گشتہ سالوں وہاں بھی صفہ بیتلمان نے دو ماہ قیم کر کے مسلسل کام کیا تھا تو سری نگر میں بھی کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا چونہچہ پندرہ سپتمبر پیر کے لیے ایک چار روپنی وفد اس میں ہمارے صدر محترم جو ہمارے قافلے کی امیر تھے اور میں فسی الدین جنرل سیکرٹری اور ہمارے ساتھ کواڈینٹ کرتے ہیں ہمارے کاموں میں تجمل حسین صاحب بیلڈر اور ان کے بھانجے امین صاحب ہم چاروں کا وفد سری نگر پہنچا سری نگر کی دوری کی وجہ سے راست فلائٹیں حدراباد سے ولیبل نہیں ہیں وایا دلی پہنچنا پڑتا ہے ہم لوگ اپنے گھروں سے چار بجے نکلے ائر انڈیا کی فرس فلائٹ سوہ چھے بجے کی لے کر دلی پہنچے پھر وہاں سے دوسری فلائٹ سے سری نگر جب ہم پہنچے تو ایک پورٹ پر ہم کو تین بچ چکے تھے وہاں مقامی لوگوں نے کوئی جان پیشانہ ماری نہیں تھی لیکن ویلفر کے کاموں کے یہ آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے کشمیر ویلفر ٹرس کے نمائندے اور مدرس اشرف علوم کے ذمہ داران وہاں تھے ہم لوگ وہاں گئے اور وہاں ہم نے قیام کیا اور کشمیر ویلفر ٹرس جو سرگرمی کے ساتھ پورے علاقے میں کام کر رہا ہے اشرف علوم ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پانی نہیں آیا ائرپورٹ کے قریب ہے اسی کو کشمیر ویلفر ٹرس والوں نے اپنا کنٹرول روم بنایا ہے ہم لوگوں نے ان کے مشورے سے فوراں ہی ناشتہ وغیرہ ہلکا فلکا تھوڑا فریش ہونے کے بعد ہم نے سری نگر کا دورہ کیا منظور بھائی نے اپنی کشمیر ویلفر ٹرس کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اپنی گاڑی میں ان علاقوں کا دورہ کروایا جب ہم کشمیر کے معروف علاقے لال چوک اور اس کی مشہور مارکٹوں میں گئے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن چار فٹ پانچ فٹ پانی دکانوں میں تھا سری نگر کا جو مرکزی ہاسپتل ہے وہ پوری طرح ڈوبا ہوا تھا اور بہت سے علاقے پانی کی ضرمے تھے اس طرح ہم نے مغرب کے قریب تک دورہ کیا کشمیر کے آس پاس کے علاقوں کے مدارس کے لوگ وائے پریشان ہن لوگوں کے لئے راستوں میں کھانا پکا کر کھلا رہے تھے ایک لنگر میں ہم نے رقمی انداد پہلے مرحلے میں کی اور پھر اس کے بعد ہم دورے کے بعد واپس آئے دوسرے دن کے لئے ہم نے کام کا لاحے عمل بنایا اور کام کا آغاز اس طرح کیا گیا کہ سولہ تاریخ کی علیہ السبا بوٹ کے ذریعے ان علاقوں میں جہاں لوگ پانی میں گھرے ہوئے تھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اناج دوائیں دودھ دہیں اور بعض ایسے مستحقین کے لئے رمض رقم کی شکل میں ہم لوگوں نے تعاون کیا بلا مبالا آٹھ فٹ نو فٹ پانی سولہ تاریخ کوئی لوگوں کے گھروں میں تھا اور بچے بوڑے فس فلور کی کھڑکیوں سے کوئی کہتا تھا دودھ دے دو کوئی کہتا تھا کلورنگ ٹیبرٹس دے دو کوئی کچھ بی پی کی دوائیں اور کوئی دہی کے لئے چھوٹے بچے بسکٹ مانگتے تھے یہ سب چیزیں جو ہماری بوٹ میں آ سکتی تھیں بہت زیادہ لوڑ بھی نہیں لے جائے جا سکتا تھا پانچھے کنٹر لوڑ دردس کلو کے چاول کے بیگ ترکاری کی پاکٹیں بچوں کے لئے فروٹی دودھ ہی اس طرح کی چیزیں اور نادرخم ہم لوگوں نے سولہ تاریخ کے دن بوٹمنٹ کلپ کے اندر ناشتہ کر کسی چائے پی کے ہم لوگ گئے تھے لوٹنے تک ہمیں اثر کا وقت ہو گیا تو اس طرح پہلے دن وہاں ہم نے کام کیا صفحہ بیت المال نے پہلے دن کے کام کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سرین اگر چونکہ مرکزی علاقہ ہے اور جو بھی تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں شہر کے لوگوں کی امداد ہو رہی ہیں لیکن قریب کی ازنا میں لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا پلواما ڈسٹک والوں سے رابطہ ہوا تو اس لئے صبح ہم پلواما ڈسٹک چلے گئے جو پچاس کلومیٹر کے آس پاس کا فیصلہ ہے لیکن راستے کی قرابی کی وجہ سے سو کلومیٹر کا سفر تقریب ہمیں کرنا پڑا تین گھنٹے کی سفر کے بعد ہم پلواما کے گاؤں بلزار پرا پہنچے ہم نے وہاں یہ منظر دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ اس گاؤں کے اوپر سے پورا پانی گیا دیر سو کے قریب مکانات ہیں جس میں سے پچاس مکانات تقریباً زمین ہو کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو ہم نے علاقے کے لوگوں کے مشورے سے کسی کے لیے دس ہزار کسی کو پندرہ ہزار کسی کو تین ہزار کسی کو چار ہزار اس طرح رقمی انداد ہم نے سولہ تاریخ کو کی اور سترہ تاریخ کو پلواما ایڈسٹک کے بیک پورا میں سترہ تاریخ کو میری اور تجمل صاحب کی واپسی ہوئی ہم گلزارپورا سے سیدھے ائرپورٹ آئے اور اس دن رات ہم شمشہ بات تقدیم ساڑھے بارہ گزے پہنچے صدر محترم ورہ محیم دوسرے دن وہاں نے بیک پورا میں کام کیا اور وہاں بھی یہی صورتحال مہدی میں اور تیسرے دن بیک پورا میں چہتے دن کابینی میں وہاں بھی گھروں میں پانی اور اس کے نتیجے میں گھروں کا ہی نہیں دام تو رقمی انداد وہاں کی گئی اور مجموعی حالات جو ہیں ازلا میں جو مقیم ہیں ان کے بہت زیادہ بتر ہیں اس لیے کہ شہر میں جو لوگ کھیرے ہوئے ہیں پانی ایک آٹھ دس دن میں ہو سکتا ہے روزانہ ایک فٹ اتر جائے گا لیکن جو دیہاتوں میں جن کے گھر منہ نہیں مہت چکے ہیں ان کی بڑی پریشانی ہے وہ مکانات بہت پیسہ لگا کے بناتے ہیں ہمارے اندازے کے مطابق ایک ایک مکان دس لاکھ بیس لاکھ کا ہے لیکن اس وقت ملبا ہے وہاں کچھ بھی نہیں تو ان کی جو بھی مدد کی جا سکتی ہے وہ کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے ہم نے جو پیسہ تھوڑا وقت پیش کیا وہ ایک فیصد بھی ان کی مدد نہیں ہے بہت سے ایسے غیور لوگ بھی تھے خوددار کہ انہوں نے لینے سے منع کیا لیکن ہم نے کہا کہ تمہاری مجبوری ہے اس کو خبول کرو تو انہوں نے بڑی مشکل سے وہ پیسے لیے اب سبابت المال پہلے مرحلے میں تقریبا جو رقم خرش کیا ساڑھے سات لاکھ کے آس پاس رقم ہم لوگوں نے وہاں پلواما اور بلزارپورا بیکپورا کابینیا اور سرینگر کے اندر ہم نے تقسیم کیا دوسرے مرحلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دیہاتوں میں جن لوگوں کے مکانات معلوم ہو گئے ہیں ان کی جزری معلوم داد کی جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب حیدر آباد کے غیور مسلمان انہوں نے ہر جگہ کے پریشان حال لوگوں کے لیے مدد کی آپ میڈیا کے حضرات جانتے ہیں سبی لوگ جانتے ہیں کہ اندوستان کے اندر یہاں سے مطمئن ملین دوسرے شہروں میں رہتے ہیں لیکن حیدر آباد کا ریکارڈ دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے گجرات کے فسادات میں حیدر آباد کے لوگوں نے دو کالونیاں گجرات میں بنائیں اور کروڑوں روپیہ ہیں سے تقریباً چھے کروڑ روپیہ بھیجا گیا آسام کے فضادت میں صفابہ دلمان نے ایک کروڑ سے زیادہ کیم داد کی مظفر نگر میں ایک کروڑ چالیس لاکھ کی کالونی بنائیں گے تو یہاں بھی اگر اہباب مدد کریں گے سابقہ کی طرح تو انشاءاللہ ہم دوسرے مرحلے میں مشورے کے بعد کام کریں گے اور یہ کام جہاں تک ہو سکے گا جاری رہے گا اور یہ ہماری کوشش سے ہو سکتا ہے کہ ماں کے مسلمان تھوڑی طرح سمجھ جائیں تجار کی بھی مدد کی جائے گی جن کے مکانات منہ دی میں ہم اپیل کرتے ہیں عوام سے کہ وہ صفابہ دلمان کا اس سلسلے میں تعاون کریں جنہوں نے تعاون کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اسی طرح میڈیا کے نمائندوں کے شکریہ کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں